جی آج ہم ڈسکس کریں گے سمال انڈسٹائن کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہیومن کا ڈیجیسٹیف سسٹم ہے اس کا جو اہم پارٹ ہے وہ سمال انڈسٹائن ہوتا ہے جہاں پہ ڈیجیشن ہوتی ہے ہم ایک دفعہ دوبارہ سے ریویو کر لیتے ہیں ڈیجیسٹیف سسٹم کو یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایلیمنٹری کینال ہے ایلیمنٹری کینال جو ہوتی ہے وہ پوری ٹیوب ہے پوری نال پوری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ویسل ہے جس کے اندر سے تم فوڈ گزرے گا ٹھیک ہے اورل کیاوٹی فرس پارٹ ہے پھر سیکنڈ پارٹ آتا ہے تھرڈ پیسو فیگس تھا ٹھیک ہے جہاں سے فوڈ گزرتی ہوئی ہمارے پاس سٹمک میں آتی ہے سٹمک میں ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیجیشن ہوتی ہے مکسنگ ہوتی ہے گرائیڈنگ ہوتی ہے پھر فوڈ جو ہے وہ سمال انڈسٹائن میں انڈر ہوتی ہے سمال انڈسٹائن سمال انڈسٹائن سٹمک جہاں پر انڈ ہوتا ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں کہ کیسے فنکشن کرتی ہیں آج والی ویڈیو میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے تو ہم ایک دائیگرام کے طرح دیکھتے ہیں کہ سمال انڈسٹائن آگے سے کیسی ہوتی ہے جی یہ ہمارے پاس جو ہے سٹکچر آگیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سٹکچر ہے سمال انڈسٹائن کا ٹھیک ہے یہ ہم اس کو لیبل کر لیتے ہیں یہاں میں جب ہمارے پاس سٹمک ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس آگے سے سمال انڈسٹائن سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ والا پارٹ جو ہے اسے ہم جیوڈینم کہتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ پارٹ ہے اس کے درمیان والے پارٹ کو یہاں والے پارٹ کو ہم جیوڈینم کہتے ہیں لاسٹ والا پارٹ جہاں ہمارے پاس سمال انڈسٹائن یہاں سے انڈ ہو رہی ہے اس کو ہم الیلیم کہتے ہیں تو یہ ہم نے تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں کہ یہاں لاسٹ پارٹ ہے لاسٹ پارٹ ہے اس کا سمال انٹسٹائن کا اب ہم نے سمال انٹسٹائن کے تین حصے بنا دیئے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی لیندھ کتنی ہے پہلی بات تو اس سمال انٹسٹائن تین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی جیسے کہ ہم نے یہاں بھی لیبل کیا ہے یہاں پھر اس سے ہم نام لکھ لیتے ہیں اس آج میں اس کی لیندھ بھی منشن کریں گے اس لئے ہم دوبارہ سے نام لکھیں گے ڈیوڈینم ہے اس کی لیندھ جو ہوتی ہے 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے یہ لیندھ ہے جو کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کتنی اس میٹر جو ہے لونگ ہوگی ہمارے باڈی میں پریزنٹ ہوگی اور ویسے یہ کوائل ہوئی یہ آپ کو پتا ہے یہ ٹویسٹ ہوئی ہے اس لئے ہمیں نظر نہیں آتی ہے چھوٹی نظر آتی ہے جیجنم آ جاتی ہے جیجنم جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے 2.4 میٹر یہ دیکھیں یہ والا پارٹ سینٹی میٹر میں تھا چھوٹا تھا یہ میٹر میں ہے جیجنم درمیان میں دیکھیں یہ زیادہ بڑھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پارٹ آ جاتا ہے ایلیم اسے کہتے ہیں یہ بھی لونگ ہوتا ہے 3.5 میٹر ہے اب اتنے میٹر اگر انٹسٹائن آپ کی باڈی میں موجود ہے تو ہمیں تو بہت چھوٹی سی نظر آ رہے گی یہاں پر تو یہ والی کوائلنگ کی وجہ سے ہمیں یہ سمال نظر آتی ہے اب first and all ہم ایسا کرتے ہیں پہلا پارٹ discuss کر لیتے ہیں دیوڈیونم کا دوبارہ سے ہیڈنگ دے لیتے ہیں دیوڈیونم کی کیونکہ ہم نے سمال انڈسٹائن کے پہلے پارٹ کو کیا کہا ہے دیوڈیونم کا یہ ہم نے لکھ لیا ہیڈنگ دے لی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ دیجیشن ہوتی ٹھیک ہے most of the دیجیشن کہاں ہو رہی ہوتی ہے یہ ہی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ فوڈ جو آتی ہے سٹمک سے گرائنڈ ہو کے آتی ہے دیجیشن یہاں پر ہوتی ہے اس کے دیجیشن کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کی سیکریشن مجود ہوتی ہیں سیکریشن اب کیا ہوتی ہیں ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسے انزائنز پروڈیوس ہوتے ہیں ایسے مولیکیول ہوتے ہیں جو کہ فوڈ کے اندر مکس ہو کے اس کو ڈیجیشن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تین طرح کی سیکریشن ہیں ہمارے پاس ٹری ٹائپ کی ہوں گی ٹھیک ہے ہم ٹری ٹائپ کی ہوں گی ان کو لکھ بھی لیتے ہیں فرسٹ او فول ہمارے پاس بائل آئے گا ٹھیک ہے ہم اس کو لیبل بھی کر لیتے ہیں ہم نے ڈائیگرام دیکھ لیا کہ کون کون سی سیکریشن جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ والا پارٹ جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس مال انڈیسین کا سٹارٹ ہے ڈیوڈینم والا پارٹ ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو رہی یہاں پر سیکریشن ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈیوڈینم والا پارٹ یہ والا ٹھیک ہے تو ہم ہمارے پاس اگر یہ سیکریشن یہاں پر ہو رہی ہیں تو اس میں کیا کیا موجود ہوتا ہے ہمارے پاس لیور سے سکریشنز آئیں گی ٹھیک ہے لیور کے اندر بائل آتا ہے اور ہمارے پاس یہاں سے پینکریاتک ڈکٹ ہے جو کہ پینکریاز سے آ رہی ہے یہ پینکریاز ہے جو کہ سکریشنز کتا ہے اس کو پینکریاتک جوس کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کٹھی کہاں ہو رہی ہیں ہمارے پاس small intestine میں ٹھیک ہے اور تین طرح کے ہمارے پاس سکریشنز ہیں سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون سے سکریشن آئے گی بائل ٹھیک ہے اور بائل کا فنکشن کیا ہے بائل کا کام ہے لیپٹس کو دائجسٹ کرنا لیپٹس کیا ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آئلز ہوتے ہیں جو ہم آئل فوڈ کھاتے ہیں اس کو یہ کیا کر دے گا املسیفائے کر دے گا اب املسیفائے کا مطلب کیا ہوتا ہے املسیفائی کیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جو ہمارے پاس لیپٹ کا مولیکیول ہے اس کو small small droplets میں تنورٹ کر دے گا ٹھیک ہے separate کر دے گا droplets میں چھوٹے چھوٹے اس کے droplets بنا دے گا ٹھیک ہے completely ہم آئل کو convert نہیں کر سکتے digest نہیں کر سکتے توڑ نہیں سکتے بلکہ وہ کیا کر دے گا اس کو اس میں convert کر دے گا ٹھیک ہے مین کے droplets میں convert کر دے گا اس کے بعد ہمارے پاس second چیز جو آتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے pancreatic duct جو نظر آ رہی ہے pancreas ہے یہ بھی ہمارے پاس gland ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ secretions کرتا ہے یہ enzymes produce کرتا ہے یہ تین طرح کے enzymes بناتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہ تین طرح کے enzyme بناتا ہے lipase ٹھیک ہے جیسے آپ کو نامز ہی پتہ چل رہا ہے lipase اب جو lipids droplets میں convert ہو گئے ہیں اس پہ یک کرے گا اس کو اور مزید digest کر دے گا ٹھیک ہے lipids کو digest کرتا ہے lipids کیا ہوتے ہیں oily food جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم lipid کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو enzyme آتا ہے وہ ہوتا ہے trypsin trypsin ٹھیک ہے یہ بہت important ہے کیونکہ یہ protein کو digest کرتا ہے جو گوشت ہم کہاتے ہیں وہ protein ہوتا ہے گوشت وغیرہ کو digest کرنے کے لئے ہمارے پاس trypsin موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسری نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے amylase amylase ٹھیک ہے amylase بھی enzyme ہے جن کے نام کے انٹ پر mostly aze آتا ہے وہ enzymes ہوتے ہیں ٹھیک ہے amylase جو ہے یہ mostly carbohydrates جو کہ sweet چیزیں ہوتی ہیں ان کو digest کرتا ہے carbohydrates کو کیا کرے گا digest کرے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ enzymes ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم نے جو کہ یہاں سے secret ہو رہے ہیں pancreatic pancreatic juice ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو میں لکھ لیتے ہیں juice بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو liquid سا بن جاتا ہے اور یہ وہ والے compound ہے جن پہ ایک کرے گا ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اب ہمارے پاس تیسری secretion رہ گئی ہے جسے ہم کہتے ہیں intestinal juice بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے intestinal secretions بھی کہہ سکتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتی ہے intestinal جو ہمارے پاس secretions ہوتی ہیں intestinal جو ہمارے پاس یہ والے intestinal ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس اس کے اندر موجود ہوں گی کچھ enzymes ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر complete digestion کر دیں گے جب کہ اس دمام فوڈ یہاں پر digest ہو جائے گی completely جو ہے وہ break down ہو جائے گی ٹھیک ہے digest ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اب ہوتا کیا ہے last part میں ileum میں جو ہمارے پاس digested food ہے وہ absorb ہو جاتی ٹھیک ہے ileum میں کیا ہوگا food absorb ہوگی food absorbed کیسے ہوگی یہ next video میں study کریں گے ٹھیک ہے اب ہم نے study کیا ہے ہم نے small intestine structure study کیا ہے اس کے parts کو دیکھا ہے اس کے مارے پاس small intestine کے 3 parts ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ small intestine میں کون کون سی secretions ہیں جو مجود ہوتی ہیں bile آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ lipids کو emelcify کرتا ہے pancreatic juice ہوتا ہے جو pancreatic pancreas gland advanced سے secret ہوتا ہے intestine سے جو ہمارے پاس enzyme آتے ہیں انہیں ہم intestinal secretions کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے small intestine کو